اسلام علیکم ویوار ویوار کیسے ہیں آپ میں محبت کرتا ہوں آپ خیرہ سے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں ویوار ویڈیو آت کی شیئر کرتے ہیں اس راڈ جو ہمارے بڑے بڑے سیٹلیٹر ہیں ہم لگاتے ہیں ڈیش کے اوپر اور بڑے ڈیش کے اوپر مطلب پانچ فوٹ چھے فوٹ سات فوٹ اور اس طرح اکثر کے یو کے جہاں تو یہ راڈ ہمارے کیسے مدد دیتے ہیں ہمارے سگنر اس سے بڑھتے ہیں یا ہماری سیٹنگ کے اس طرح ہوتی ہے وہ شیئر کرتے ہیں ایک تو راڈ فیڈارن کے اوپر ہم اس طرح رکھ دیتے ہیں جہاں پہ ہمیں سگنر اچھے ملتے ہیں اور یہاں پر یہ اوپر نیچے تو ہو سکتا ہے تاکہ سگنر دیکھ لیں جہاں آپ کا جو راڈ ڈیش کے اوپر لگے ہیں وہ بڑے چھوٹے جو ہیں اس کا فاصلہ یہاں ہو سکتا ہے مطلب اگر بڑے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا نیچے کر دیں اگر چھوٹے ہیں تھوڑا اوپر کر دیں مطلب تو دوسری بات ہے دائیں بائیں تو نہیں ہوگا فیڈارن کے اوپر ٹھہرا ہوا دوسری طرف جو ہے وہ دائیں بائیں ہوگا یا وہاں اس طرح تو یہ نہیں ہوگا جو فیڈارن کے اندر ہے تو یہ تھوڑی شریف اور جب ایک لگایا جائے تب تو بیسٹ ہے اوپر نیچے کر سکتے ہو اور جب ملٹی جس طرح یہ میں نے سیٹنگ کر رکھی ہے اگر اس طرح کی جائے تو ایسے جو ایک طرف جو ہم ساپس سیٹلیٹیں کے لئے کیوئے لگا رکھے ہیں تو اس طرح نہیں لیکن ان کے لئے تھوڑی سی سیٹنگ ہوتی ہے وہ راڈ کی ضرورت بڑھتی ہے وہ ویڈیو ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور یہ ہمارے تیرہاں کے سگنر ہیں جہاں پہ ہمارے تیرہاں اور ہارڈ ورڈ تیرہاں اور یورو بال نائن ہے جو نو ڈگری یہاں پہ ڈیزک سوچ ہوتا ہے ان کے یہاں یہ مونو بلاکس کے یہاں تو یہ دونوں کے سگنر ہمیں مل رہے ہیں تو کیسے مل رہے ہیں راڈ لگا ہوا ہے اگر راڈ کو یہ دیکھیں ڈیزک سوچ دو بار ہے یورو بال اور ایک بار ہے ہارڈ ورڈ تو سگنر ہمیں جو اتنے ملنے تھے تو اتنے ہی ملے ہیں تو باقی راڈ کا جو اس میں راڈ اب نکال دیتے ہیں تو ڈیش کو بھی نہیں ہلائیں گے نہیں ہم کوچھ چیز کریں گے مطلب تو اب دیکھنا اس کا سگنر نہیں ملے گا ہمیں کیونکہ سیڈا سیٹلائٹ ایسے نہیں آتی راڈ کی ضرورت پڑتی ہے یہ دیکھ لیں چلے گئے ہیں سگنر اب یورو بال نائن کے سگنر چلے گئے ہیں راڈ لگانے سے سگنر آ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں پھر راڈ کا مقصد ہے کہ تھوڑا یہاں وہاں ہوتے ہیں اگر سیدھا راڈ لگائیں تب بھی نہیں آئیں گے تھوڑا سا اس طرح کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان ڈگریوں میں جو فرق ہے وہ فرق دیکھیں جائیں نو دس یارہ بارہ تیرہ کتنی ڈگری کا فرق ہے چار ڈگری کا فرق ہے تو چار ڈگری کا فرق یہ ہمارا راڈ ہمیں دور کرے گا اس طرح اگر ہم جتنے بھی یہاں پہ کیونکہ لگا دیں تو راڈ کا یہاں ہونا لازم ہے یہ سیٹ اپ اس طرح کا ہے اور اس میں یہ ڈگریوں دیکھ لیں اور اس طرح ہو بھی سکتا ہے یہ نہیں ہے لیکن راڈ جو ہمارے یہاں ہیں اس سے آسان ہوتا ہے باقی ایک تو وہ علیدہ جب فیڈاران سے ہو جائے تو پھر سیٹلائٹ سیڈی نہ آ رہی ہو تو سیٹنگ کرنا اس میں جو انا آسان ہوتا ہے اس سے آپ کو جیسے دکھایا تھوڑا سا یہاں وہاں آپ اس راڈ کو پھر یہ راڈ سے یہاں وہاں ہو سکتے ہیں اور ملٹی سیٹ اپ کے ایو کا اگر بنائے تو ان کے لئے راڈ سے سہولیات کافی ہوتی ہے سیٹنگ کرنے میں اور آسان ہی ہو جاتے ہیں تھوڑی سی سیٹنگ آپ کو ان کی ملٹی سیٹ اپ کے لئے یہ جو بنائی ہے یہ کر دیں مونو بلاگ یہاں وہاں نہیں ہو سکتی تو میں نے کہا اس کے اوپر یہ لگا دی جائے جہاں پہ ہمیں ساتھ ڈگری اور نو ڈگری کے جو فرق میں دو ٹین ڈگری کے جو فرق میں ہوتے ہیں وہ مل جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہے وہ نیچے اوپر ہو سکتی ہے لیکن زیادہ نہیں ہو سکتی تو پھر اس کے بعد ہمیں دور جا کے لگیا اکتیس ڈگری جو اکیس سے اکتری تو یہ ڈگری کا فرق ہوتے دیکھ لیں پھر اس کے بعد جو راڈ ہوتا ہے اس سے آسان ہو جاتی ہے سیٹنگ کرنا تھوڑا سا یہاں وہاں ہو سکتے ہیں سیٹنگ کیوں نہ کریں کیونکہ ایک تو ہمارے ویسے بھی ڈیش کو وہاں لگا رکھا ہے جو مشکل ہے اس کو سنٹر بنا لیا جائے جیسے کہ میں نے بنایا ہے تیرہ ہٹس کو تو آپ کے یہاں جو بھی مشکل ہے اس طرح بنا سکتے ہو کافی سیٹریٹاں اس پہ آ سکتے ہیں تو آپ سنٹر والی اپنی فیورٹ لگا دیں تو پھر اس طرح یہ ہو جاتا ہے سیٹنگ تو باقی تو جو دو فٹ پہ آتے ہیں وہ اس طرح ٹھہرے مشکل نہیں ہیں راہ لگانی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو دوستو دو فٹ پہ جو آتی ہے وہ مطلب جس کا بھیم ہے تو وہ آپ کے یہاں جان دو فٹ کے اوپر سنگنر اس کا ملتے ہیں اس کا بھیم اچھا ہے تو وہ اس کے لیے تو زہری بات ہے آپ اس طرح ہی ٹھہرہ دیں تو مشکل نہیں ہے